کلاس سیوند کے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا جو چیپٹر نمبر ٹین ہے وہ آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پرسنٹیج آپ لوگ ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا جو بھی کلاس آپ لوگوں نے پاسٹ کیا ہے ان سب میں آپ لوگوں نے مارکس اپٹین کیا ہوگا اور ان کا پرسنٹیج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا آپ لوگوں نے پرسنٹیج نکالا بھی ہوگا تو سٹوڈنٹس پرسنٹیج نکالنا اس سے پہلے کے کلاسوں میں بھی ہم لوگوں نے سیکھا ہے آج پھر سے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز پرسنٹیج کیسے نکالنا ہے یہ چیز بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہ چپٹر سٹارٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پرسنٹیج پرسنٹیج کا جو فورملہ پرسنٹیج نکالنے کا فورملہ کیا ہوتا ہے پرسنٹیج اس ایکوال ٹو مارکس اوپٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل انٹو ہنڈرڈ اوکی سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے ہمارا پرسنٹیج نکالنے کا فورملہ یعنی جیسے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے جو مارکس یا مارکس کے جگہ پہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبرینگ ومبرینگ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس اس کو ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل انٹو ہنڈرڈ یعنی انٹو ہنڈرڈ جو کرنا ہے وہ ہمیں پرسنٹیج نکالنے کے لئے ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایکزامپل میں آپ لوگوں کو پرسنٹیج نکالنے کا پھر سے میں ایکزامپل دیتا ہوں جیسے کہ مان لیجیے اگر ہمیں اس کا پرسنٹیج نکالنے کیا ہے اگر ہمیں اس کا پرسنٹیج نکالنے کا پیدا ہے اگر ہمیں اس کا پرسنٹیج نکالنا ہے ایک لڑکیے نے سو میں سے نبی مارکس لیے انگلیش میں اگر اس کا مجھے پرسنٹیج نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا مارکس اپٹین یعنی لڑکیے نے جتنا مارکس لیا ہے divided by total into hundred into hundred یعنی مارکس اپٹین divided by total into hundred یہ ہو گیا ہمارا percentage is equal to hundred hundred multiplication میں ہمارے پاس cross multiply ہوتا ہے hundred اور hundred cancel ہوا تو لڑکے کو کتنا 90% جو ہے آپ لوگوں کے پاس مارکس آ رہا ہے اسی طرح سے اور بھی example ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جیسے کی for example میں نے کہا total میں نے سو یا سو کے جگہ بھی ہم لوگ چار سو بلپس بائی بائی total is equal to four hundred بلپس یعنی میں نے چار سو بلپس جو ہے خریدے اب اس میں سے among four hundred twenty three were defected چار سو میں سے تربیس جو ہے خراب نکلے یعنی کتنا پرسنٹ بلپ جو ہے میرے پاس صحیح نکلے گا کتنا پرسنٹ بلپ جو ہے اگر میں نکالوں گا اگر میں اس کا کتنا بلپ جو ہے میرے پاس صحیح نکلا اس کا اگر میں پرسنٹ نکالوں گا تو وہ کیسے نکالوں گا یہ دیکھ لیجئے میرے پاس twenty three بلپس defect نکلے divided by total میں نے لیے تھے four hundred into hundred zero zero cancel یہاں بچا twenty three upon four اس کو آپ لوگ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں four five twenty three zero four seven twenty eight twenty nine thirty four five twenty یہاں نیمال لیجئے پانچ بلپس جو ہے میرے پاس یہ defect نکلے تو میں کیا کروں گا چار سو میں سے پانچ کو میں مائنس کر دوں گا یہ لیجئے چار سو میں سے پانچ کو اگر میں مائنس کر دوں گا three hundred ninety five یہ میرے پاس صحیح بلپ نکلے تو اسی طرح سے ہم لوگ percentage chapter کو start کریں گے تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ chapter number 10 کو start کرتے ہیں 10 a اب ہم لوگ solution کیسے کریں گے اس chapter کا یہ چیز دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس question number first ہے 10 a کا 10 a کا آپ لوگوں کے پاس question number first آتا ہے canvert each of the following fraction into a percentage جتنے بھی یہاں پہ ان لوگوں نے fraction دیا ہوا ہے اس fraction کو آپ لوگ percentage میں convert کریں گے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا 47 upon 100 کو percentage میں convert کرنا percentage میں convert کرنے کے لیے simple چیزیں ہمارے پاس multiply by 100 100 اور 100 یہاں پہ cancel ہوئے is equal to 47 percent all right اسی حساب سے آپ لوگوں کو کرنا ہے fifth part میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں 19 upon 500 into 100 کریں گے ہر ایک question میں into 100 آپ لوگوں کو کرنا ہے percentage نکال لیے 0 0 cancel 19 upon 5 جہاں پہ 47 یہاں پہ کوئی نمبر نہیں تھا multiply کے لیے اسی لیے 47 ones 47 یہاں پہ صیدھی بات تو یہاں آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا یہاں پہ آپ لوگوں کو confusion نہیں ہونا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو percentage میں convert کرنے کے لیے 19 divide by 5 یہاں سے آپ لوگوں بچا 4 اس کے بعد یہاں پہ 4 بچا 5 1 5 چھوٹا آرہا ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا 0 بڑھا دوں گا اور یہاں پہ میں 0 لگایا تو یہاں پہ 0 بڑھا ہے 5 8 40 تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس 3 0 8 percentage اسی حساب سے آپ لوگوں کو کوشن نمبر 1 جو ہے